دو جملے والنٹائن ڈے کے بارے میں ارس کر دیتا ہوں ان قریب یہ منوس رسم ادا کرنے کے لیے نوجوان خاص طور پر مستعید ہو جائیں گے یاد رکھیں کہ اس قسم کے رسومات پری پلیننگ کے ساتھ ہمیں رائج کی جاتی ہے جب تک ہم باہیا رہیں گے جب تک ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں گے ہماری غیرت زندہ رہے گی ہم حکومت کرتے رہیں گے ہم فوق رہیں گے ہمیں برکت حاصل ہوگی تائد غیبی ہمارے ساتھ ہوگی مسلسل نزول رحمت ہوگا اور جب ہم قرآن اور حدیث کی تعلیمات اس کے پابندیوں اور اس کے لاؤز کو مسئیبت سمجھنا شروع کر دیں گے اور دوسروں کی رسومات اچھی لگنے لگیں گی اور ان کی رسومات ہمارے نفس کو اٹریکٹ کریں گی اور اس میں لذت اور مزہ محسوس ہوگا اور ہم اپنے علماء کی باتوں کو چھوڑ کر ان چیزوں کے طرف مائل ہو جائیں گے بس وہی ہماری تنزولی کے دن ہوں گے اور یہ انہی کی یہ پلیننگ ہے کہ اس قوم کو بے حیاء بنا دو ان سے غیرت ایمانی چھین لو جب غیرت ایمانی چھین جاتی ہے خود میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ تمام انبیاء یہ اپنے قوموں کو کہتے آئے کہ جب تم سے حیاء نکالنی جائے تو پھر تم جو چاہے کرو یعنی کیا مطلب جو چاہے کرو کی اجازت نہیں دی جاری مطلب حیاء اگر نکل جاتی ہے تو پھر انسان جانوروں سے بتر ہو جاتا ہے ماد اللہ سبح ماد اللہ بہت سارے نوجوان یہاں بیٹھے ہوں گے جو انٹرنیٹ سے وابستہ ہوں گے آپ جانتے ہیں کہ آج کل انٹرنیٹ پر کس کس طرح کی تنظیبیں ہوتی ہیں اور کس طریقے سے لوگوں کو زینہ کی طرف مائل کیا جا رہا ہے تو یاد رکھئے کہ نفس و شیطان اگدم آپ کو بڑے گناہ کے طرف لے کر نہیں آئیں گے یہ بہت تیز ہیں کوائزنگ جس کو کہتے ہیں نا آپ کو پہلے سبت نگاہ کی طرف لائیں گے آوارہ گرہ دوستوں کے درمین بٹھائیں گے اسی طرح کی ویلنٹائن ڈے کی سن کی رسومات کی طرف مائل کریں گے آپ کہیں گے میں آگے نہیں بڑھوں گا میں بس حد تک رہوں گا دیکھیں ہم یہ نہیں سوچتے کہ جو نفس اس حد تک بڑھنے سے نہیں رکھ پا رہا جب سرکشی کر کے اس سے آگے بڑھے گا تو کون سی طاقت آ جائے گی کہ آپ اس کو روک لیں گے تو امتحان تو یہی ہے اگر آپ کہتے ہیں میں آگے روک لوں گا تو میں آپ کو امتحان میں ڈالتا ہوں اس سے روک کے بتائیں گے ذرا رک جائیں ان چیزوں سے ورنہ یہ چیزیں آپ کو آگے لے کر جائیں گی نہ دنیا میں آدمی عزت سے رہ سکے گا نہ آخرت میں عزت سے رہ سکے گا اس قسم کے رسومات گریشن نامہرم کے ساتھ کسی قسم کا تعلق ہو یہ ان کو اختیار کرنا ان پر خوش ہونا اس کی تائید کرنا کسی کے ساتھ معاون بننا یہ سب حرام ہیں سب گناہ ہیں اس لئے کہ کوئی ایسا بیٹھا ہو جس نے ایسا ارادہ ذہن میں کیا ہے خدا رخواستہ تو بالکل منقطع کر دیں ختم کر دیں اور فیس بک کے اپاؤنٹ اگر کسی نے بنا کر اس طرح لڑکیوں سے دوستی کی ہوئی ہے اور انہیں ترغیب دیئے کہ بہن جی فکر مت کریں بھائی بالکل تیار ہے ویلنٹائن ڈے پر آپ کو انشاءاللہ حقیقی پھول نہیں دے سکا تو دو چار پکچری بھیج دے گا لیکن اس منوس رسم میں حصہ ضرور لے گا تو لڑکیوں کے تمام اکاؤنٹ جو اکاؤنٹ سے ڈیلیٹ کر دیں ان سے دوستیاں بالکل بھی نہ کریں ورنہ دنیا بھی تباہ ہوگی اور آخرت بھی تباہ ہوگی انسان جب گناہ کی طرف آتا ہے پھر نہیں بچ پاتا وہ کتنے اپنے آپ کو کنٹرول کرے نفس و شیطان ایسا ہمیں اپنے جالوں میں پھساتے ہیں کہ پھر انسان رسوائی کے طرف مائل ہو جاتا ہے مزید اجازت نہیں دیتی وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ میں آپ کو ایسے سے واقعات بتاؤں کہ الامان اور الافیس کے لوگ کیا کیا اخلاقی پستی میں مقتلعہ ہو کر کر رہے ہیں اور وجہ کیا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنے لیے ایک اپنا ایمیج بنایا نہیں نہیں میں ایسا نہیں ہو سکتا ارے یار میں اتنا بھی بہایا نہیں ہو سکتا تو جب تم تھوڑے سے ہو گئے بھائی تو زیادہ کیوں نہیں ہو سکتے تو تھوڑے میں اپنے آپ کو روک لیجئے تو اس لیے کوشش کریں کہ اس طرح کی کسی بھی خرافات میں آپ حصہ نہ لیں اور ڈل میں اس کو برا جانے میں نے جمعہ میں بھی یہ ارز کیا اگر آپ کسی کو روک سکتے ہیں تو اس کو ہاتھ سے روکیں مثلا آپ اگر والد ہیں اپنے بچے کو دیکھتے ہیں وہ کر رہا ہے تو زبان سے کہیں جیسے دوستوں بغیرہ کو کہتا ہے انسان کہیں اور تیسرا یہ کہ اگر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو کم از کم دل میں تو اس کو برا جانے تو ورد قیامت انشاءاللہ پھر آپ کی نجات ہوگی لیکن اگر ہم دل میں برا نہ جانے خود تو پارسہ بن کے بیٹھ جائیں لیکن کہے ملہ وڑا آرہا ہے کتنوں کو دیا تھا چار کو میں تو نہیں دیتا ہوں میں سے اللہ 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 کیا ریسپونس کیا آیا تھا بڑے دلچسپی سے پوچھ رہے اس کو اور ترغیبیں دے رہے ہیں چاہیے ہیں پانچ بھی نہیں ہی زلیخہ وہ کہا ہے وہ آج کس ہے تو یہ ہم جو ترغیبیں دے رہے ہوتے ہیں دوست سے دلچسپی سے سن رہے ہوتے ہیں یہ بھی اس کی حوصلہ افضائی ہوتی ہے اسی کو اللہ منع فرمانا وَلَا تَعَابُنُوا عَلْا الْإِسْمِ وَلْعُدْوَانِ یہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بہم معاوی نہ بنو یوں نہیں کہ آپ خود تو نہیں کرتے لیکن ان کو گلدستہ دیں لے یہ سب گناہ اور یہ بھی نہیں کہ چلو میں تو اپنے قزن سے کسات کر رہا ہوں گھر کی بات ہے گھر کے اندر رہے گی نہیں یہ غلط ہے تو غلط ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ربی کریم ہمیں ان خرافات سے بچنے کی توفقہ تو فرمائیں آمین وَآخرُ دَعَوَانَ الحمدللہ رب العالمين